اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو ہوموم پی کے امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اچھا آج کا جو ویلوگ ہے نا یہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ اس میں میں آج بنا رہی ہوں بچوں کے لیے چکن نگٹس گھر میں کیونکہ نگٹس ہتم ہو چکے تھے اور وہ میں نے سوچا بنا لوں بچوں کے لیے دوسرا جو ہے نیکس دے جو ہے نا فاطمہ کا بردے تھا اور میں نے سکول میں اس کے لیے اس کی ٹیچرز کے لیے پیسٹریس بنا کے بیجنی تھی تو وہ بھی میں نے ساتھ بنائی اور ساتھ بچوں کے لیے چکن نگٹس بھی بنائے تو ویسے میں یہ ویلوگ تو شوٹ کر چکی تھی بس اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا کیونکہ فاطمہ کا بردے تھا ایتھ آف اکتوبر کو تو یہ میں نے سیون کو شوٹ کیا اچھا سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں بنانے لگی ہوں مجھے کے نگٹس اس کے لیے میں نے لیے ہیں تین پیس بریڈ کے اور اس کے میں کنارے کاٹ لوں گی الگ کر لوں گی اور جو درمیان والا اس کا حصہ اس کے میں کیوبز کاٹ لوں گی اب یہ سارے کیوبز کاٹنے کے بعد اس کے اوپر میں پانچ سے چھے جب میں دودھ ڈال دوں گی اس کو سوفٹ کرنے کے لیے اور دودھ ڈال کے میں اس کو دس منٹ کے لیے سیپریٹ رکھ دوں گی اور میری آپ سب لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی تھی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک ضرور کیا کریں اچھا اس کے بعد جو اس کے کنارے تھے نا ان کا میں نے بریڈ کرمز بنالی ان کو بھی میں نے ویسٹ نہیں کیا اور میرے پاس 500 گرامز یہ چکن تھا جو اس میں یوز ہوگا سب سے پہلے جو میں نے بریڈ جس پر میں نے دودھ ڈال کے رکھا تھا اس کو میں گرائنڈر میں گرائنڈ کروں گی اور اس کے اوپر ہی میں ساتھ ڈال لوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ساتھ اوریگینو اوریگینو جو بھی وہ میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام ہی تھا یہ میں نے ڈالا اور لسن ادرک کا پیسٹ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد جو ہے نا اچھا یہ سب چیزیں گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے ساتھ ہی چکن جو ہے نا اس کو بھی گرائنڈ کر لیا اچھا ان سب چیزوں کو میں نے بعد میں چوپر میں گرائنڈ کیا تھا کیونکہ چکن جو ہے نا وہ اس میں گرائن نہیں ہو رہا تھا چوپر میں کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے چکن کو گوند لیا اب میں نے نیچے بھی آئل لگا لیا اور ہاتھوں پہ بھی آئل لگا لیا آئل لگانے کے بعد میں اس کی ایک ایون سی جو ہے نا ڈوہ تیار کروں گی ہاتھوں سے ہی تیار کروں گی بیل نہ یوز نہیں کروں گی نہ تو زیادہ موٹی رکھنی ہے نہ زیادہ پتی رکھنی ہے اس کے بعد میں کنارے اتار دوں گی اور کنارے اتارنے کے بعد میں اس کے جو ہے سکوئر یا جس طرح کے پیسیز آپ کرنا چاہیں جیسے آپ کے بچے اگر آپ کے پاس کوئی سٹارز یا کوئی اس طرح کے مولز ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ سکوئر میں سمپلی جیسے میں نے کارٹا ہے اسے اس طرح بھی کار سکتے ہیں اب یہ نگر's میرے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کی کوٹنگ کروں گی اس کی کوٹنگ کے لئے میں ایک ایگ لوں گی اس میں ایک چھٹکی بلیک پیپر ایک چھٹکی نمک ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس کے پاس جو میں نے بریڈ کرمز بنائے تھے نا کناروں کے وہ ہی میں یوز کروں گی اس میں کیونکہ بریڈ کرمز بھی ہم ویس نہیں کریں گے اچھا آپ اس کو اٹھانے کا یہی طریقہ ہے آپ اگر اس کو ڈریکٹلی اٹھائیں گے تو یہ سافٹ ہے اس ٹائم تو یہ ٹوٹنے کا حطرہ تو آپ نے اس کو کوئی اس طرح کا چمچ لے لنا ہے بڑا سا جو کہ ایزی لی جس سے آپ اسے اٹھا سکیں اس کے بعد پہلے میں اس کو انڈے بھی کوٹ کروں گی اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کروں گی اور رکھتی جاؤں گی اس ساری ایسے کوٹنگ کر کے میں سارے جو نگٹس ہیں نا وہ تیار کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو نا میں فریز ہونے کے لیے رکھتوں گی فریز کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے نا اس کو کسی باکس میں ٹرانسفر کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو جو ہے نا ایک دفعہ تھنڈا بلکل صحیح سے فریز کر لینا ہے دو سے تین گھنڈے کے لیے اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو سکول جانے والے بچوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ ان کو لنچ باکس میں بھی نگٹس دے سکتے ہیں ہومیڈ نگٹس آپ بنا کے سیف کر لیں دو سے تین ماہ ان نگٹس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دو سے تین ماہ کے لیے آپ سیف کر سکتے ہیں تو آپ بچوں کو جو ہے لنچ باکس میں بھی فرائی کر کے دے سکتے ہیں نہیں تو پراتھا رول بنا کے دے سکتے ہیں آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں کہ فاطمہ کو پراتھا رول بہت پسند ہے تو یہ میں نے ڈان کا پراتھا لیا اور اس کو میں نے طوے پر بنا لیا اس کے بعد میں نے اس کے پر تھوڑی سی کیچپ لگائی ہے مائنیس فاطمہ نہیں پسند کرتی پراتھا رول میں تو میں ایک چمچ کیچپ لگاؤں گی اور اس کے بعد انہی جو ہے نگٹس اس کو نہ میں نے فرائی کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو کرش کر کے تو ان میں ڈال دوں گی اور فاطمہ کے لیے جو ہے نیک اچھا سا پراتھا رول تیار ہو جائے گا کیونکہ وہ بہت شوک سے کھاتی ہے تو میں پریفر کرتی ہوں چلیں جو چیز وہ شوک سے کھا لے اپنے لنچ باکس میں میں اسے وہی دے دوں تو کبھی میں اس کو لنچ باکس میں بنا دیتی ہوں نہیں تو کبھی میں اس کے سنیک ٹائم میں بھی اس کو یہ بنا کے دے دیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں نے فاطمہ کے لیے پراتھا رول بھی ریڈی کر دیا اچھا اب ہم بنائیں گے پیسٹریز جو میں نے اس کی ٹیچرز کے لیے بیجنی تھی تو میں نے یہاں پہ تین انڈے جو ہے نا ان کو پہلے سب سے بیٹر سے بیٹ کر لیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور ہاف کپ کی دودھ شامل کروں گی دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے بیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس دو سے تین ڈروپس ایڈ کرنے اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہیں ہے تو آپ نہیں بھی ایڈ کریں کیونکہ یہ آپشنل ہے یہ صرف ایک فلیور ہی دیتا ہے آپ کے کیک کو اچھا اس کو اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد میں جو ہے نا چینی اس میں ڈال لوں گی چینی جو ہے پاورڈر شگر ایڈ کرنی ہے اس کا پاورڈر بنا کے ایڈ کرنا کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ چینی ڈال لیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا بیک ہونے کے بعد بھی آپ کے موں میں آئے گی تو اس لئے آپ نے اس کا ہمیشہ سے پاورڈر بنا کے ڈالنا ہے اچھا یہ میں نے ڈالا ہے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے چینی کا ڈالا ہے اور ایک کپ میں اس میں میدہ یوز کروں گی اب میں اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لوں گی اس کو بیٹ کرنے کے بعد میدہ میں نے پھر سے اسی طرح ایڈ کرنا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میدہ جو ہے نا آپ نے میدہ اور بیکنگ پاورڈر کو چھان کے ڈالنا ہے اگر آپ چھان کے ڈالیں گے تو آپ کا کیک اس طرح ہی فلفی بنے گا اگر آپ پروپر سٹیپ فالو کرینا تو آپ کا کیک کبھی بھی حراب نہیں ہوگا آپ کا کیک بلکل ٹھیک بنے گا اگر آپ پروپر سٹیپ فالو کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیک ہیں جس کی وجہ سے کیک آپ کا حراب ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے نا ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پروپر سٹیپ فالو کر لیں تو آپ کا کیک کبھی بھی حراب نہیں ہوگا اچھا میں نے ایک کب میدہ لے لیا اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر اور اب میں اس کو چھانوں گی اور اب بیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اب جو ہے نا سپون کی مدد سے یا آپ کے پاس جو بھی چمچ ہے اس کی مدد سے آپ اس کو مکس کر لیں گے اچھا بیٹر کی ضرورت ویسے بھی نہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے نا تو اس سے بھی آپ اسی طرح کا کیک بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی کم محنت لگے گی اگر ہینڈ بیٹر ہے تو تھوڑی زیادہ لگے گی بس اتنا فرق ہے اب میں اس کو اچھے سے چھان لوں گی اور اس کے نیچے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کافی ضرورت جو ہے بچ جاتے ہیں اچھا یہ میں پیسٹریز بنا رہی تھی تو اس میں میں نے جو ہے نا دو چمچ کوکو پاوڈر بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ پیسٹریز جو ہے وہ چوکلیٹ کی ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں میں نے اسی لیے سوچا کہ میں اس کو جو ہے نا چوکلیٹ میں بنا لیتی ہوں تو میں نے دو چمچ جو ہے نا اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر لیا آپ دیکھیں جیتنی ضرورت جو رہ گئی ہیں نا وہ میں نے ان سب کو ویسٹ کر دوں گی ایک سا آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ کلوٹ نہیں رہنا چاہیے اچھا اس کی بیکنگ جو ہے نا وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی اس کے بعد میں نے اس کو بیک کر لیا اور بیک کرنے کے بعد میں نے اس کو بیک کیا تھا لمبا جو کیک ہوتا ہے نا فروٹ کیک اس شیپ میں میں نے بیک کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر کے پیسٹریز بنا لی پھر میں نے ان کو درمیان میں سے کٹ کر کے نا دو دو پیس کر لیا اور میں نے یہ لیا ہے ہاف کپ دودھ اور اس میں میں نے ڈالا ہے دو چمچ چینی اور وہ جو ہے نا میں نے مائیکرو ویپ کر کے گرم کر کے چینی کو میٹ میں ملٹ کر لیا اس کے بعد میں یہ جو ہے نا برش کی مدد سے ان سب کے اوپر میں لگا دوں گی اس کو سوفٹ کرنے کے لیے یہ سب میں پیسٹرس کے اوپر لگا دوں گی اور اس کو میں ٹین منٹس کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ ابزورب ہو جائے اس کے اندر اب نگٹس ہمارے فریز ہو چکے تھے تو اس کو میں نے جو ہے نا سارے جو ہے میں نے ایک کنٹینر کے اندر ڈال لیے ہیں فردر یوز کے لیے اب اس کو میں ٹو مونز کے لیے بھی سیف کر سکتی جتنی دیروی یہ چلیں گے میرا جو ہے نا کام ایزی ہو جائے گا بچوں کو لنچ باکس دینے کا یا سنیک ٹائم میں فرائی کر کے دینے کے لیے اس کے بعد یہ میں نے کریم لے لی ہے کریم میں نے پوری نہیں میری یوز ہوئی پورے مطلب ایک باکس میں سے میں نے ہاف باکس کریم لی ہے کریم آپ نے جو ہے نا یہی یوز کرنی ہے وپی وپ یہ کریم ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے بلکل آپ جیسے بیکریس سے لیتے ہیں نا اس طرح کا ٹیسٹ ہے اس کو ہوں نا اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا بیٹ کرنے کے بعد اچھا اس کے لیے آپ کو بیٹر کی ضرورت ہوگی اچھا اس کو میں نے بیٹ کیا ساتھ ہی میں نے اس میں ایک چمچ جو ہے نا کوکو پاودر بھی ایڈ کیا ایک چمچ کوکو پاودر اور پھر اس کے بعد ایک چمچ ہی میں نے اس میں جو ہے نا بچوں کے نیوٹریلا ایڈ کر لی اور یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا بیٹ کریں گے تو یہ فلفی سا جو ہے نا آپ کو اپنا ایک ٹیکسچر بتائے گی فلفی سا بن جائے گی کیونکہ اس میں آپ کو پیٹر کی ضرورت پڑے گی اچھا اس کے بعد میں نے جو ہے نا پہلے اس کے درمیان میں یہ کریم لگائی ہے اور پھر میں اس کو درمیان میں لگانے کے بعد ساری پیسٹریز میں پھر میں ان کو اوپر سے دوسرا پیس رکھوں گی اور پھر اوپر سے ڈیکوریٹ کروں گی اچھا میری یہ سوچ تھی کہ میں نا یہ ہوت سے بنا کے بیجوں فاطمہ کی ٹیچرز کے لیے گھر میں بناوں لیکن یہ بناتے بناتے اتنی دیر ہو گئی نا کہ بچوں کو میں نے اس دن بارہ بجے سولایا اور پتہ بچے اگر لیٹ سوئیں تو پھر صبح اٹھ کے جانا بہت مشکل ہو جاتا چھوٹے بچوں کے لیے سپیشلی تو پھر لیکن یہ بھی ریڈی کرنا ضروری تھا تو میں نے پیسٹریز میں نے سوچا کہ میں رات کو یہ کام کر کے سوں تو یہ میری پیسٹریز زیادی ہو چکی تھی اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا بنا کیونکہ میں نے گھر کے لیے بھی کچھ رکھی